عریشہ کے ایک اندبال میں پی ایم موڈی کا ایک الگ انداز دیکھنے کو ملا ہے پردھان منتری موڈی کا ایک الگ ہی انداز دیکھنے کو ملا پی ایم موڈی نے بزرگ مہلہ کو اسٹیج پر بلا کر پہلے تو ان کے سامنے ہاتھ جڑ کر ان کو نمن کیا اس کے بعد ان کے ساتھ باتچیت بھی کی تو بزرگ مہلہ کے سامنے پردھان منتری موڈی نے ہاتھ جڑے ہیں ان کا آشیرواد لیا ہے کہ اس طریقے سے بزرگ مہلا نے پردھان منفری موڈی کے سر پر ہاتھ پھیرا ان کو آشیرواد دیا ان سے بات چیت کی ہے پی ایم موڈی نے ان کا حال چال بھی جانا ہے پردھان منفری موڈی لگاتار چنان پر شاہ کر رہے ہیں بزی ہیں اوری شاہ کے ایک اندھمال پہنچے تھے چنان پر اس سبحہ کو سبودت کرنے کے لیے اور اسی دوران ایک بزرگ مہلا کو سٹیج پر وہ بلاتے ہیں ان سے آشیرواد دیتے ہیں بزرگ مہلا پردھان منفری موڈی کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو آشیرواد دیتی ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں پی ایم موڈی تو چوتھے جن کے لیے آج پرشار تھم جائے گا تو سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو توفانی پرشار میں جھٹے ہوئے ہیں سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو آج پرشار کے لیے اوجین پہنچے سی ایم نے یہاں پر دور تو دور پرشار کیا کیمپین کیا اور اس دوران لوگوں سے پھول مالاوں سے سواغت بھی کیا ہے مکھ منفری کا جنتہ نے لوگوں نے پھول مالا سے سواغت کیا مکھ منفری کا اور تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سی ایم پرشار کر رہے ہیں دوسری تصویر میں پھولوں سے بھو سواغت موکھ منفری ڈاکٹر موہن یادہو کا اور پرشیاں بھی باتی ہیں مکرمتی ڈاکٹر موہن یادم نے اس کی بھی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تو جین میں سی ایم کا دور تو دور یہ کیمپین جارے مادر پردیش کے مکرمتی ڈاکٹر موہن یادم نے وستار نوز سے خاص باتچیت کی ہے کیا کچھ کا ہے خاص باتچیت پر آئی آپ کو سناتے ہیں میرے کو معلوم ہے یہ بڑے الگ طائب کا وارڈ ہے لیکن میرا اپنا وارڈ ہے ایک اکلوت ہے پردیش کے مکہ منتری ایسے ہیں جہاں پر خود پرچیاں باتیں ہیں یہاں پر شادہ شدکار دیا جا رہا ہے تو مدبردیش لوگ سبح چناؤں کے لیے تیسے چل کا متعدان پورا ہونے کے بعد بی جے پی کانگریس سمیت تمام راجنیتک دلوں کا فوکس اب چوتھے چل کی سیٹوں پر ہے آپ کو بتا دے کہ مدبردیش میں لوگ سبح چناؤں کے لیے چوتھے چل کا متعدان تیرہ مئی کو آج سیٹوں پر ہوگا جس میں اندور، اوجین، دیواس، مندسور، اتلام، دھار، کھرگون اور کنڈوا کی سیٹیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی مدبردیش میں چناؤں سمپن ہو جائیں گے جس کے لیے آج شام چھے بجے سے چناؤں پرشار تھم جائے گا اب دگج اور پرتیاشی دور ٹوڈور کیمپین کریں گے چوتھے فیز میں کن راجیوں میں کتنی سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں گرافکس کے مادہم سے چوتھے چن کا مددان تیرہ مئی کو ہے اور تیرہ مئی کو کسی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے دس راجیوں فیٹ 96 سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہیں چوتھے فیز میں چوتھے چن میں میدان میں سترہ سو سترہ پرتیاشی ایک ہزہ سات سو سترہ پرتیاشی چناؤی میدان میں ہوں گے چوتھے چن کی بات کر رہے ہیں چار جون کو ریزلٹ آئیں گے جی ہاں لوگ سبح چناؤں کے چار جون کو ریزلٹ آنے والے ہیں اندرپردیش کی پچیس یوپی کی تیرہ تیلنگارہ کی سترہ مہراشت کی یارہ ایم پی کی آٹھ سیٹوں پر مدان ہیں پشی منگال کی بھی آٹھ سیٹیں ہیں بیہار کی پانچ سیٹ ہے جھارکن کی پانچ اڈیشہ کی چار جمعو کشمیت کی ایک سیٹ پر ووٹ ڈالے جائیں گے تو کل ملاکہ دس راجیوں کی 96 سیٹوں پر مدان ہے چوتھے فیز میں مدبردیش کی بات کریں تو مدبردیش کا یہ آخری فیز ہے چوتھے فیز میں مدبردیش کی آٹھ سیٹوں پر ووٹنگ کے ساتھ ہی چناؤں سمپن ہو جائیں گے چوتھے چنکرن دیواز کی بات کریں مہنر سنگھ سولنگ کی ہیں بی جے پی کے پرتیاشی دھار میں ساویتر ڈھاکور ہیں بی جے پی کے پرتیاشی اور اندور میں شنکر لالوانی ہیں کانگریس کا کوئی پرتیاشی یہاں پر موجود نہیں کھنڈبا کی بات کریں گانیشور پارٹل ہیں بی جے پی پرتیاشی اور کھرگون کی بات کر رہے گا جندر پٹیل کا مقابلہ ہے اب مندر سوڑ میں سدھید گپتہ بی جے پی کے طرف سے جو ناو دال رہے ہیں رتلام میں انیتہ ناغر سنگھ چوہان ہیں بی جے پی کے پرتیاشی اور جین میں آدھر فروزیاں ہیں مکہ ونپری کا گرہ شیطر آگے پرتے ہیں دور میں کانگریس نے نوٹا سیلفی پوائنٹ بنایا ہے یہ سیلفی پوائنٹ کانگریس کاریالے گاندھی بھون میں بنایا گیا کانگریس اس سیلفی پوائنٹ کے ذریعے یہ میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نوٹا کا استعمال کریں کانگریس امیدوار کے ان دور سے نام واپس لینے اور یہاں پر پارٹی کے طرف سے نوٹا کی وقالت کی جا رہی ہے اکشکانتی بم نے اپنا پادا بدل دیا اور وہ بی جے پی جوائن کر رہے تھے جس کی وجہ سے اب کانگریس کا کوئی بھی پرتیاشی ان دور میں موجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس پارٹی نوٹا کی وقالت کر رہی ہے نوٹا کا پرچھا کر رہی ہے کہ نوٹا کی بٹن دبائیں کانگریس نوٹا کے پرچھا پرچھا کو بڑھا ہوا دینے کے لیے استعمال کر رہی ہے سوشل میڈیا کا خبر اندور سے ہے جہاں پر نگردگم کا فرار ایکزیکیوٹیو انجینئر گرفتار ہو گیا یو پی کے اٹا سے گرفتاری ہوئی ہے ایکزیکیوٹیو انجینئر کی پولیس نے پچیس ہزار کا نام گوشت کیا تھا اس پر سپیشل ٹیم میں سے ارسٹ کیا ہے گرفتار کیا ایک سو پچیس کل کے گھوٹالے کا ماسٹر مائنڈ ہے یہ انجینئر اب ہے راٹھا بڑی کبر آپ کو اندور سے بتا رہے ہیں جہاں پر ایکزیکیوٹیو انجینئر جو کی فرار تھا اسے اب گرفتار کر دیا ہے پولیس نے یو پی کے اٹا سے اس کے گرفتارے ہوئی ہے پولیس نے پچیس ہزار روپے کا نام گوشت کیا تھا ایکزیکیوٹیو انجینئر پر سپیشل ٹیم نے اسے گرفتار کیا ایک سو پچیس کل کے گھوٹالے کا ماسٹر مائنڈ ہے جینئر اب ہے راٹھا پہ اندور کے موسا کھڑی علاقے میں حادثہ ہوا گھر میں سلینڈر بدلنے کے دوران یہ حادثہ ہوا ہے کہ پریواہ کے تین بچے سمیت خیلوں گھائلوں گئے گھائلوں کا امواہ اسپتال میں لاج جاری ہے اندور کے موسا کھڑی علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے گھر میں گیس لینڈر بدلنے کے دوران یہ حادثہ ہوا گیس لینڈر خد گیا ایک ہی پریوار کے تین بچوں سمیت چھے لوگ جلس گئے ہیں اس حادثے میں گھائلوں کا امواہ اسپتال میں لاج جاری ہے آگے بڑھتے ہیں گوریلا پینڈرہ مروہی زلے میں ایک ٹیچر نے اپنی سٹوڈنٹ کے ساتھ درندگی کی اور شکایت ہونے پر فرار ہو گیا ماملہ سرکاری سکول کا ہے پیڑیت چھاترہ کی عمر بارہ سال بتائے جا رہی ہے چھاترہ کے پریگنٹ ہونے پر ماملے کا ایک خلاصہ ہوا آروپی کو پکڑنے کے لیے پولیس ٹیم لگا کر چھاپے ماری کر رہی ہے شکشک کی درندگی گروہ جی نے گندی بات کی اپنی سٹوڈنٹ کے ساتھ دشکرم کیا خلاصہ ہونے پر ٹیچر فرار ہو گیا ہے اور پولیس اب ٹیچر کی تلاش کر رہی ہے ماملے کی جانٹ میں پولیس ٹی ہوئی ہے چھاترہ کے پریگنٹ ہونے پر ماملے کا خلاصہ ہوا ہے پیڑت چھاترہ کی عمر بارہ سال بتائے جا رہی ہے اور اس پر انہوں نے شادی کا جہاں سا بھی دیا تھا اور ابھی انہوں نے شکایت ڈلچ کر آئی ہے جس پر اپرات کمجی بزت کیا گیا ہے اور ابھی ہم لوگ اس کی ویویشنہ کر رہے ہیں ڈھارہ ٹیم سو چی اتر اور ٹیم سو چی اتر گا کے اندر ہم اس کی ویویشنہ کر رہے ہیں شکریہ آروپی کو گرفتار کر کے ان کو ڈیمانڈ پر بھیج دیں آگے بڑھیں گے شکا گارڈن میں ہوئی خطری پریوار کے گھر پر ریڈ معاملے میں لاپروہی کو لے کر تھانہ پربھاری کو سسپینڈ کر دیا گیا ریڈ کرنے کے بعد جس کمرے میں پیسے رکھے تھے پولس کمری کمری کا تعلہ لگا کر گایا بھو گئے اور جس کے بعد پیسوں سے بھرے بیک کو کچھ لوگوں نے کہیں اور شفٹ کر دیا سی سی ڈی وی فوریج سے پورا خلاصہ ہوا ہے سوٹروں کے مطابق سیویل ویس میں آئی پولس کمری بھی پیسوں سے بھرے تین بیک لے گئے تھے تھانہ پربھاری کے بعد کاروائی میں شامل پولس کمری بھی ادھکاریوں کے گھڑار پر ہے اور آئیے پسیدے رتلام آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر مکھ منتری ڈاکٹر موہن ہیادہو پہنچے ہوئے ہیں روڈ شو کر رہے ہیں پرشاہ کرنے کے لیے یہ سیدھی تصویریں آپ کے سامنے یہاں تاریخ کو آکیشنل کا چناؤں ہونا ہے مطلبردیش میں آٹھ سیتوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے مالوہ نیمال اشیتر کی سیتوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے میں رتلام پہنچے ہوئے ہیں مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادہو روڈ شو کرنے کے لیے اور بی جے پی کے پرتیاشی ہے کہ پکش میں روڈ شو یہاں پر ہوتا ہوا مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادہو کا اور سیدھی تصویریں آپ کو رتلام سے دکھا رہے ہیں جہاں ڈاکٹر موہن یادہو روڈ شو کر رہے ہیں سمیں بی جے پی کے پکش میں ماحول بنانے کے کوشش ان کی لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں حالق لکشیترو میں جا کر مکھ منتری خود سنبھالے ہوئے ہیں ذمہ داری چنان پرچاہ کی ذمہ داری خود سنبھالے ہوئے ہیں مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادہو اور اسی گڑی میں آج پہنچے ہوئے ہیں رتلام اس سے پہلے وہ جین پہنچے ہوئے تھے اور اب رتلام پہ رکھیا ہے مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادہو نے بی جے بی کے پرتیاشی کے پکش میں ماحول بنانے کی کوشش مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادہو کی آخری فیس کا چناؤں بچا ہوا ہے اور پوری طاقت یہاں پر لگا دی ہے پوری طاقت جھونکتی ہے مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادہو نے اور یہی وجہ ہے کہ ہر دن چنان پرچاہ کے لیے نکل رہے ہیں ہر ایک سیٹ پر الگ الگ شیطروں میں چنان پرچاہ کرنے کے لیے اور اسی قریب میں پہنچے ہوئے ہیں رتلام رتلام میں مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادہو کا یہ روڈ شو ہوتا ہوا سیدھی تصویریں آپ کو رتلام سے ہم دکھا رہے ہیں بلی سنکھا میں بی جے پی کے کارکرطہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کوشش یہی ہے کہ 29 کی 29 سیٹیں جیتی جائیں کیونکہ بی جے پی کا کہنا تھا کہ 29 کمل کی مالا پردھان منتری موڈی کو پہنائے جائے کوشش یہی ہے کہ سب ہی سیٹیں جیت کر اتحاس رچا جائے ابھی 28 سیٹیں بی جے پی کے پاس ہے چلوالا سیٹ ایک سیٹ کانگریس کے پاس لیکن ہر ایک سیٹ پر پوری طاقت لگاتی ہوئی بی جے پی کوئی کو کسا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ڈاکٹر موہن یاداو ہر ایک سیٹ پر جنتہ کا سمرتھن بھی کہیں نہ کہیں ان کو یہاں پر ملتا ہوا جس طریقے سے ہم بھیڑ دیکھ رہے ہیں ان کے روڈ شو میں کوئی نہ کہیں بتاتا ہے یہ بی جے پی کارکرتہ بھی کافی اتصاہت ہیں لوگ سبح چناؤں کو لے کر اور پھولوں کی بارش مکھونس بھی آکٹر موہن یاداو پر ہوتی ہوئی اور ابھی وادن بھی سویکہ کر رہے ہیں موہن یاداو بی جے پی کارکرتہوں کا اسلام پہنچے ہوئے ہیں اس سمیں کوشش یہی ہے کہ سب ہی اسٹری کا جیتی جائے اور اچھے انتر سے جیتی جائے پوری طاقت بی جے پی نے لگا دی ہے مہدبردیش کے لوگ سبح چناؤں میں اور ایک بہت بہلی ذمہ داری مہدبردیش کے لوگ سبح چناؤں میں سب ہی انتیس کے انتیس سیتے جیتنے کی دوہری ذمہ داری نبھاتے ہوئے مکھونس بھی ڈاکٹر موہن یاداو آپ کو نظر آئیں گے رتلاں میں مکھونس بھی کا یہ روڈ شو اور آخری فیز ہے مدبردیش میں لوگ سبح چناؤں کا آٹھ سیتوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے آخری فیز میں تیرہ مہی کو جب مددان ہوگا تو جیت کے ساتھ ہی ایک اور بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مددان پرتیشت اچھا ہونا چاہیے دو فیزوں میں ووٹنگ پرتیشت کم رہا تیسر فیز میں اچھا ہوا چوتھے فیز میں اس سے اچھا ہو یہ کوشش بھی ہے بی جی پی کی جس طرح سے پردھان منتی موڈی لگتار اپیل کر رہے ہیں اب بی جی پی نیتاؤں سے کارکرتاؤں کو بھی یہاں پر ٹپس دیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھایا جائے تو رتلا میں ایک روڈ شو ہوتا ہوا مکہ منت پری ڈاکٹر موہن یاداؤ کا بی جی پی کے پکش میں ماحول بنانے کی کوشش ہے ان کی اور سبھی 29 تیتر جیتنی کا دعوہ بھارتی رنتا پارٹی یہاں پر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے مدبردیش میں مدبردیش میں